اسز ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہت عرصے سے اردو زبان میں میں نے کوئی تقریر نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ مصروفیت کافی رہتی ہے اور دوسرے زبانوں میں تقریر کرتے ہیں تو اردو میں وقت کم ملتا ہے تو اس سلسلے میں میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور میں نے جو سلسلہ شروع کیا تھا مولوی تاہر قادری کے ردود پر میرا ارادہ یہی تاکہ میں جس وقت تقریروں کا آغاز کروں تو میں اسی سلسلے کو دوبارہ شروع کر دوں اور نیت اب بھی یہی ہے لیکن مجھے یہ لگا کہ کچھ برادران نے درخواست بھی کی اور مجھے کچھ بھی یہ بھی لگا کہ یہ اہم ہوگا کہ بعض جو اشرار ہیں اور شرارت کرتے ہیں انٹرنیٹ پر ان لوگوں کا بھی جواب دیا جائے تو بات تو یہ ہے کہ عزیزو انٹرنیٹ ایک آزاد ایک کھلی فضا ہے اور اس میں جو بھی شخص آ کر جتنی ہی دلچسپ بات کرے گا حق کی بات کی بات نہیں ہے تحقیق کی بات کی بات نہیں ہے یہ ہے کہ جتنا دلچسپ ہوگا جتنا سنسنی خیز ہوگا ثمنیز جو بنائے گا تصاویر جو اس میں لگائے گا انوان جو لگائے گا شہ سرخی جو لگائے گا جتنا سنسنی خیز ہوگا اور جتنا بلندو والا دعویے کرے گا اور جتنے عوام پسند بات کرے گا اور جتنا زیادہ کلپس بنائے گا اس کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے اور ایسے لوگوں کی کمی نہیں انٹرنیٹ پر تو یہ جناب جو مرزا صاحب ہیں یہ ان سے ہماری ایک دفعہ ان سے گفتگو وہاں تا کتابتاں نہ یہ کہ مشافہتاں کتابتاں یعنی یہ لوگ آگے دے ان کا جو گروپ تھا وہ آگے پیش کر رہے تھے کسی وہابی کو ہم سے مناظرہ کرنے کے اور وہ وہابی مناظرہ کرنے والا نہیں تھا وہ مناظرہ سے باگنے کے چکر میں تھا اور اس نے گالی دے کر جو شخص احلی بیت علیہ السلام کو گالی دے ہم نے شروع سے کہا ہم اس سے مناظرہ نہیں کریں گے تو اس نے گالی دیا تو پھر احلی بیت تاہرین علیہ السلام کو تو پھر ہم نے اس سے کہا کہ ہم آپ سے مناظرہ نہیں کرتے تو اس کے باوجود یہ زور دے رہے تھے کہ ان سے مناظرہ کیا جائے تو میں نے اس سے کہا کہ تو خود جو ہے تو دوسروں کو زور دینے کے بجائے اور تیرا گروپ جو ہے تو خود سامنے آجا یہ تقریباً میں جون دوہزار اٹارہ کی بات ہے اور ہماری یہ باتیں میرے فیس بک میں ہیں آپ جون دوہزار اٹارہ میں دوہزار اٹارہ کو دیکھ لیں تو اس وقت بھی یہ شخص میں نے کہا کہ تو سامنے آجا تو بھی تو شیعوں کے خلاف بھونکتا ہے تو تو سامنے آجا تو اس کے چلے نے اس کے چلے کے ذریعے یہ جو ہے پیغام دیتا رہا تو اس چلے نے کہا کہ بھئی یہ تو مولوی نہیں ہے تو میں نے کہا شاید اب مجھے دقیق یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا مولوی نہیں ہے تو بکتہ کیوں ہے اگر اس کے پاس تحقیق نہیں ہے علم نہیں ہے ایک مذہب پر اپنے موقف کا دفاع نہیں کر سکتا تو مو بند کرو بات نہ کرو اگر بات کرتے ہو ممبر سے اور ادعا کرتے ہو اور جب زور آتا ہے تو کہتے ہیں میں مولوی نہیں ہوں میرے مدنے مدرسے میں پڑھا نہیں ہے میں تو دوسروں کے تحقیقات پر اتکا کرتا ہوں تو ایسی بات تو ہے تو مو بند کرو بات نہ کرو مذہب حقہ کے خلاف تو یہ شخص اس وقت بھی بات گیا تھا اور کافی عرصے سے یہ شخص کلپیں بناتا ہے اور میں ان کے کلپوں کو کبھی نہیں سنتا کبھی نہیں سنتا اس لیے نہیں کہ میں ان کو نیچے کروں کہ ان کو مثلا توہین کے طور پر بات کر رہا ہوں نہیں مجھے پسند نہیں ہے استفادہ نہیں ہوتا ہمارے لیے ہم جو ہیں میرے عزیزوں ایک غلط بات سن کر غلطیاں سن کر ہمیں ایک تکلیف ہوتی ہے عذیت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو جو تقریبا اگر ان کو پانچ منٹ دے گئے وہ مثلا پانچ منٹ میں کتنے جملے بولے گا وہ اس کا ہر جملے میں غلطی ہوگی یا ہر دوسرے جملے میں غلطی ہوگی جو نے اپنے مذہب کو جانتا ہے نہ مخالفین کے مذہب کو جانتا ہے اور سب کے مذہب پر لگا ہوا ہے یعنی اس کے جو کلپس ہم نے اس کے وہ اسے دیکھتے تو نہیں ہیں لیکن کچھ لوگوں نے اصرار کیا کہ ان کا ایک کلپ ہے امامت پر اس نے ترقید کیا اس کا جواب دے دو ہم نے وہ کلپ دیکھا ہر دوسرے جملے میں یا ہر جملے میں اس کی غلطی ہے نہ شیعہ قائد کا پتہ ہے نہ جماعت و مریعہ کا پتہ ہے نہ اپنے سنت کا پتہ ہے اس کو نہ اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس کو عبارت بھی نہیں پڑھنا تھا یعنی اس کو اگر حدیث کی عبارت دیں اس کو پڑھنا نہیں آتا یہ شاید میرا گمان یہی ہے کہ یہ اتکاہ کرتا ہے تراجم پر ترجموں کے کتابوں پر اتکاہ کرتا ہے تو اسی سے اس کو گزارہ ہو جاتا ہے سمجھ آ جاتا ہے لوگوں کو کیا مل عوام کو کیا مل عوام انٹرنیٹ یوٹیوب میں کلپ بناتے جاؤ ٹھیک ہے نا چھوٹے چھوٹے کلپ اس میں ادعا بلند دبالا کرو جو بالخصوص جو عوام کو پسند آئے اب وہ سچ ہے جھوٹ ہے وہ سو تو اس میں بات جو ہے تحقیق ہے یا نہیں ہے وہ اس کے اہمیت ہی نہیں اہمیت یہی ہے کہ آپ کلپ زیادہ بنائیں اس کے جو جملے ہوں اس کے سرخیاں جو ہیں وہ سنی خیز دلچسپ ہو اس کے آپ ویورز پڑھ جاتے ہیں تو عزیزو بات کو چھوٹی کرتے ہیں ہم اس شخص کے ساتھ یعنی نہ جگرہ چاہتے ہیں نہ کوئی گفتگو چاہتے ہیں کیونکہ اس کو اہل نہیں سمجھتے اس بات کا تو ہم ان کے ساتھ بات کریں یہ بھائی کچھ ہے ہی نہیں جب اس وہ اپنی جب میرا اندازہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں کو نہیں پڑھ سکتا تو میں اس سے جو کچھ سال پہلے ہم نے اس سے مناظرے کے وہ مناظروں کو دعوت دیا تھا اس کی وجہ یہ تک اشیوں کے خلاف بہت بات کر رہا تھا تو ہم یہ نہیں چاہتے ہماری اب ہمارا ارادہ بدل گیا ہے ہم نے اس کا بات کے متمنی نہیں ہے کہ اس شخص کے کوئی گفتگو ہو جائے یا مناظرہ ہو جائے کیونکہ اس کے بات کے اہل ہی نہیں سمجھتے جماعت عمری میں ایسا یعنی ان کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا شخص پیدا بھی ہو تو وہ ہمارے ساتھ مناظر کرنے کی اس کو جرعت ہو جو ایسے چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں جن کو خود پتہ نہیں ہوتا وہ چیلنج دیتے ہیں کبھی ایک بار دعوت آتا ہے ایسے لوگوں سے تو لوگوں سے ہم بات جن لوگوں کو ہم بات کرنے کی حال نہیں سمجھتے تو لازمی بات ہے ان سے مناظرہ کرنے کی کوئی فائدہ نہیں یہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس نے مجھے مناظرہ کرنے کی کوئی دعوت دی ہے لیکن میں جو یہ کلپ بنا رہا ہوں یہ اس تقریر کر رہا ہوں اس کی رد پر اس کے اباتیل کو باطل کرنے کے لیے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ میں روشنی ڈال دوں توضیح دوں ان مطالب کو جو یہ غلط فہمی کے بنا پر جہالت کی بنا پر نادانی اور کچھ غرض کے بنا پر مرض کے بنا پر کچھ مقاصد ہیں جو تعصب کے بنا پر ہوتے ہیں شیعوں سے دشمنی کے بنا پر ہوتے ہیں ظالمین سے دوستی کے غاصبین فتق سے دوستی کے بنا پر ان سے جو باتیں صادر ہوتی ہیں ان کا جواب تو ان کی اصل جو باتیں ہیں وہ معخوض ہے مولوی اسحاق سے مولوی اسحاق مدنی سے میرے عزیزوں میں مولوی اسحاق کو میں کوئی کوئی محقق آدمی سمجھتا تھا اور یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں میں اس میں کوئی مجتوہین کی نیت نہیں ہے اور میری کوئی ایسی نیت نہیں ہے کہ میں مولوی اسحاق کو نیچے لگا میں خدا جانتا ہے یہ میرا عقیدہ ہے اور میں اس بات کو حق سمجھتا ہوں سمجھ کر کہتا ہوں کہ مجھے پہلے میں نے ان کے کچھ کلپس دیکھتے ہیں کچھ تقاریر سنی تھی بہت سال پہلے میں مولویس حاق کو ایک محقق آدمی سمجھتا تھا پھر کیا ہوا کہ ان کے کوئی آٹھ نو دس تقاریر ہیں پنجابی زبان میں مذہب شیعہ پر تو میں نے ان کے ان کے تقاریر کو دیکھا سنا پنجابی سمجھنا ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے لیکن وہ زغور سے سننا پڑتا ہے اور تقرار کرانا ہوتا ہے تو میں نے کچھ ان کے تقریر سنے تو خدا جانتا ہے مجھے تعجب ہوا کہ ایسے بچہ گانا باتیں ایسے بے وقفانا باتیں کہ یہ کت اور کتنی بے انصافی کے ساتھ کہ وہ یہ سمجھتے اور یہ مشہور کرا دیا ان لوگوں نے مرزا کے گروپ نے مولیس حاق نے ایسے شیعوں کے خلاف تقاریر کیا ایسے تقاریر کیا کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہمیں ہنسی آتی ہے ہم نے دوستو دو عزیزو بہت پہلے اپنی تجربیات کے بنا پر جو ہم نے مشاہدہ کیا ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے وَمَنْ عَعْرَضْ عَنْ مِلَّتِ عِبْرَوْهِمَ اِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْسَهُ ایک قائدہ ہم نے اعلان کیا تھا بہت سال پہلے کہ یہ ہمارا قائدہ ہے کہ جماعت مخالفین جو اپنی مذہب کا دفاع کرنا چاہتے ہیں یعنی عبو بکر عمر کے ماننے والے ان کے علماء محققین بہت سارے ہیں بہت علم میں بہت آگئے ہیں ان کے علم کی کوئی ہم وہ نہیں کرتے کوئی انکار نہیں کرتے لیکن وہ مذہب شیعہ کے خلاف جب آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی علم نہیں رہتا ہم نے ایک قائدہ تحسیز کیا تھا اور قائدہ کہ یہ جن کے ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے علماء ہمارے مذہب کے خلاف جب افتگو کرتے ہیں استدلال کرتے ہیں دلیل لاتے ہیں یا اپنے مذہب کی دفاع کے لیے تو قائدہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کا اساس جماعت عمریہ کی مذہب کی جو بنیاد ہے ابو بکر عمر کی خلافت ہے اور یہ ابو بکر عمر کی خلافت کی اساس جوٹ اور کفر پر ہے اس بات کے لیے ہمارے دلائل بہت زیادہ ہیں یعنی مذہب عمریہ کا اساس مذہب اساس کس بات پر ہے کھزب پر ہے افتراء على اللہ پر ہے افتراء على الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے اور کفر باللہ اور کفر بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے اور اس کا دوام بھی اسی پر ہے ان ابھی تک چلا بھی ہے نا تو جوڑ کے ذریعے جوڑ کے ذریعے اور کفریانہ باتوں باتیں بنانے کے لئے کہ جب بھی ضرورت پڑھے روز اول سے یوم اول سے ان لوگوں نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو کیا کہا یحجر حجر یحجر الہجر یعنی الفحش بن نطق حجر کس کو بولتے ہیں نزیزو یعنی بکنا بونکنا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مجلس میں بخاری میں موجود ہے سات مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں ان کے گھر میں ان کو ایسے ہو یہ کفر نہیں تو کیا ہے خلافت لکھنے کے لئے تو جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرطاز پر اس یوم سے ان کا شروع ہوا ہے اور اس کا ادامہ جب بھی کوئی دلیل لے کر آتے ہیں ہمارے مصحب کے خلاف ان کو کھول کے دیکھئے تو ان کے دلیل یا تو جھوٹ پر مبتنی ہیں اور عموماً ایسے جھوٹ پر مبتنی ہوتی ہے کہ اس کو اگر آپ دیکھ کھول کے دیکھیں ان کے دل سے انکار رسالت اور انکار قرآن نکلا جاتا ہے تو ان کے مذہب کا اساس بھی کس بات پر ہے جھوٹ اور کفر پر اور ان کے مذہب کا دوام بھی آج تک جو چلا آ رہا ہے اسی جھوٹی باتوں کو مشہور کرانے مشہور کراتے جاؤ ہاں اور کفیانہ باتوں کو مشہور کراتے جاؤ اسی بناتے اور تیسرا جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لئے کبھی اپنے مذہب کا دفاع اور ہمارے مذہب پہ اشکال کرنا اور نقد کرنا ممکن ہی نہیں ہے مگر اس وقت تک یہ جھوٹ بولے یا کفر بکیں اور اس کی دلیل میں آج آپ کے سامنے واضح پیش کر دیں مثلا یہ شخص مولی اسحاق یا یہ جو ان کا چلا ہے محمد علی مرزا انہوں نے مشہور مذہب میں نظر امامت پہ تنقید کیا اور تنقید کیا بچگانہ تنقید ہے عزیزوں کہ نبی کے بعد کیسے کوئی معصوم ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیوں ہے کسی پہ ایمان لانا ضروری ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ خط منعوت سے منافعات رکھتا ہے کہ کسی کو ملائکہ نظر آ جائیں تو یہ بچگانہ بات ہے میرے عزیزوں تو اس لئے مذہب شیعہ میں جو جو بات ان کی کیا ہے مذہب شیعہ میں جو نظریہ امامت ہے نظریہ امامت ہے یہ نبوت سے منافعات رکھتا ہے خط میں نبوت سے منافعات رکھتا ہے اس لئے اس شیعہ جو ہیں وہ قادیانیوں ہی کی بات کرنا ہے وہ بھی قادیانی کافر ہیں تو عزیزوں اگر کوئی شخص اس کے پاس ایسا چیز ہو جو وہ باعث فخر ہو باعث فخر ہو تو دوسروں کو تانہ دے تو کوئی بات بنے تو کوئی بات بنے نا مثلا مثلا فرض کریں انکھ شخص انگریزی جانتا ہے دوسرا شخص انگریزی نہیں جانتا تو انگریزی جاننے والا انگریزی نہ جاننے والے کو کیا کہے گا تانہ دے گا کہ میں انگریزی جانتا ہوں تو اس کا حق ہے بھئی یہ کوئی سمجھ میں آ جانے والی بات ایک شخص ہے پیسے والا ہے بڑے خاندان کا ہے وہ ایک شخص فقیر ہے بڑے خاندان اس کو تانہ دے تو یہ کوئی بات سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے نا لیکن یہ شخص کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ خود سب سے زیادہ فقیر ہے وہ بڑے آدمی کو جو سب سے امیر آدمی ہے اس کو تانہ دے کہ تُو فقیر ہے میں امیر ہوں تو یہ تو ہنسلے والی بات ہے نا یہ کوئی پاگل یہ بات کرتا ہے جماعت عمریہ کے پاس ہم پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا نظریہ امامت خلافت اگر آپ کے پاس کوئی نظریہ امامت خلافت ہوتا عمریہ یا آپ کے پاس کوئی خلیفہ ہوتا جس کے متعین کا جن کے کفر کا تم رد کر سکتے نا خدا جانتا ہے کہ میں کتنے سال ہو گئے میں چلنگ دیتا ہوں کہ آؤ ان کا اسلام ثابت کرو ابو باکر عمر عثمان عائشہ کا اسلام ثابت کرو کیونکہ اعمال ایسے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلے گالی دے ان کے حیات تیبہ میں جن کے لئے قرآن کے آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کے کفر پر آپ کے اپنے کتب میں بکھرات موجود ہیں تم آکے یا ان کے کردار سے دفاع چلو کردار کو چلو نظریہ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس نظریہ امامت ہے ہی کیا نظریہ خلافت ہے ہی کیا جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس نظریہ ہے کیا کوئی نظریہ ہو امامت کا خلافت کا اپنا ہو تو اس وقت اس کو تقریر کرو اس کو بیان کرو اس کو ثابت کرو پھر آ کے دوسروں پہ انتقاد کرو نقد کرو کہ ہاں آپ کے پاس جو نظریہ امامت ہے اس سے ختم نبوت پہ خدشہ آتا ہے تو عزیزوں میں بالاختصار میں نے کچھ سال پہلے جماعت عمریہ کی نظریہ امامت کو غدیر کے مسئلے کے وقت بیان کرتے ہوئے شاید چار سال یا پان سال پہلے اردو زبان میں میں اس وقت بیان کیا تھا اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا اگر آپ اس کو دیکھ لیں اس میں بہت تحقیق بہت زیادہ ہے کہ جماعت عمریہ کا جو نظریہ امامت ہے اس سے الہات اور کفر لازم آتا ہے اور یہ باتیں میں جو کہتا ہوں یہ کافی باتیں جو ہیں اس میں اہمیت ہیں اور بڑی باتیں ہیں لیکن میں یہ سب باتیں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں اور یہ سب باتیں میں ان کے اپنی کتب سے ثابت کرنے والے آدمی ہوں میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ادعا کروں اور کتاب ایک بھی نہ دکھا ہوں جماعت عمریہ کہ آپ علماء کے تقاریر آپ سنتے ہیں نا کشیوں کے کتاب میں یہ لکیشیوں کے کتاب میں یہ لکیشیوں کے ہمارے پاس کچھ سال پہلے مناظرے کے ایک چیلنج آئے تھا ہم نے کہا تھا ہماری شرط یہی ہے کہ آپ جب بھی ہم مناظرہ کریں گے انہوں نے کہا آپ لندن آ جائیں بھئی مناظرہ کرنے کے لئے امریکہ سے لندن جانا آسان نہیں ہے چلنے کوئی ضروری بھی نہیں ہے آپ لوگ خود روزانہ مناظرہ کرتے ہیں یہی جن لوگوں نے ہمیں بلائے تھا خود وہ روزانہ مناظرہ کرتے تھے کس آن لائن مناظرہ کرتے تھے جب ہماری بار یہی کہتے ہیں آپ لندن آ جائیں چلوں ٹھیک ہے لندن آتے میں نے کہا شرط یہ ہے وہ کچھ انگریزی بولنے والے لوگ شرط یہ ہے کہ آپ مذہب شیعہ کے مطابق جو بھی بات کہیں گے کتاب دکھائیں گے اور نصف پوڑی پر پڑھیں گے کتاب دکھائیں گے مانیٹر پر بھی دکھائیں گے سب لوگ دیکھ لیں اور اس وقت اصل کتاب دکھائیں اور یہ بھی نہ ہو کہ مثلاً کہ وہ یہ سافٹ ویر ہے کہ وہ ویب سائٹ دکھائیں کہ وہ ویب سائٹ میں یہ لکھائیں نہیں وہ اصل کتاب دکھائیں اس میں وہ اور شیعوں کے بتا بھی دیں کہ کون سا کتاب ہے کہاں کا چپا ہوا ہے اور معلف کون ہے وہ دکھائیں وہ عبارت پوری پڑھ کے دکھائیں پھر ہم ہم بھی یہی کریں گے ہم بھی جو بھی آپ کے کتاب سے نقل کریں گے نا آپ ہی کتاب سے دکھائیں وہ شخص باگ گیا پھر وہ نظر نہیں آئے پھر نظر نہیں آئے بھر الٹا اس نے ہم پہ شرط لگایا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کتاب دکھانے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا الٹا ہم پہ اسے خدا جانتا ہے کہ یہ لوگ ایسے کتنے پکٹ پر نہیں ان کو شرم ہی نہیں ہے الٹا ہم پہ شرط لگایا کہ ہم آپ سے صرف اس طرح مناظر کریں گے کہ آپ کو کتاب دکھانے کا حق نہیں ہے یہ کیسا مناظر ہے یہ کیسا مناظرہ ہے کہ وہ حجت دکھانے کے اجازت نہیں ہے تو عزیزو ہم ان کے بات ہماری جو ہیں وہ کافی بڑی باتیں ہیں کہہ رہے ہیں ہم اس کو ان کے کتابوں سے ثابت کرتے ہیں اچھا جماعت عمریہ کا اپنا جو نظرہی امامت ہے ان کے نظرہی امامت سے خفر اور الحاد نظر آتا ہے لازم آ جاتا ہے خفر اور الحاد اس کی وجہ کیا ہے دوستو عزیزو ان کا نظرہی امامت یہ اتنی گندی ہے یہ ان کو مونی بتانے کی ٹھیک ہے نا ان کا نظرہی امامت اتنا گندہ ہے اتنا واضح البتلان ہے ان کا نظرہی امامت کتابوں میں چھپا ہوا ہے اور میں اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو عزیزو جو شاز بات ہے نادر بات ہے ان کے موضوع کوئی شاز عالم نے کوئی نادر قول ہے میں نے ان کے نسبت دی ہو تو آکے میرے چہرے پہ ٹھوک لیں ٹھیک ہے نا میں ان کے جمہور علماء کے عقائد بتا رہا ہوں ان کے کتب میں جو ہے ان کا نظرہی امامت اتنا گندہ ہے اور اتنا گٹیا ہے اور اتنا دنی ہے کہ ان کو مونی ایک ممبر سے وہ لوگوں کو بتائیں ایک کتاب ہے مغیث الحق ابو البعالی امام الحرمین الجوئینی جو شوافع کا بہت بڑا فقی ہے اور جماعت عشرہ کا اپنے زمانے کا سب سے بڑا متکلم امام الحرمین جوئینی اس کتاب میں کیونکہ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا منع ہوا شوافع کا سب سے بڑا فقیح تھا تو وہ کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کے جو اصل فتوے ہیں کہ نماز کیا ہے نماز کیا ہے نماز کس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں اگر ہم وہ لوگوں کو بتائیں تو لوگوں کو یقینی آتا کہ ابو حنیفہ کے ہاں نماز ہوتا ہے کہ آپ نماز فارسی میں پڑھ سکتے ہیں نماز میں آپ کھتے کی کھتے کی جل سے کھتے کے چمرہ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں جسم گندہ ہو نجس ہو شراب ہو وہ پڑھ سکتے ہیں کوئی سلام دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ نماز کے درمیان اگر وہ کیا بولتے ہیں ذرت بولتے ہیں عربی میں ذرت اردو میں کیا بولتے ہیں بعد جو ہوتا ہے ہوا جو نکلتی ہے اصل جو فتوے ہم لوگوں کو آپ دکھائیں تو کسی کو یقینی آتا کہ اس شخص کے نظر نماز کیا ہے یہ کوئی نماز ہے یہ کوئی نماز ہے لوگوں کو یقینی ہم اسی بات کو دور آتے ہیں کہ عزیزو جماعت عمر یہ کہ جو اصل عقیدہ ہے ان کے علماء کا مسئلہ امامت پر اگر یہ ان کے لوگ اتنا گھٹیا ہے کہ یہ لوگ خود اپنے عوام کو اپنے نوجوانوں کو بتانے کے اہل نہیں ہے ان کا نظریہ کیا ہے عزیزو یہ لوگوں کو کیا بتانے ہیں ہاں کہ تمہارے دین میں یہ ہے کہ کوئی وراست نہیں ہے کوئی وراست نہیں ہے جو سب سے لائق ہوگا عمرت اس کو چنیں گے تمہارا نظریہ یہ تو نہیں ہے اصل جو نظریہ ہے وہ بتاؤ اصل جو نظریہ ہی ہو اصل ان کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے کسی کو تعین نہیں کیا تعین نہیں کیا امامت پر اور یہ کہ تم کیا کرو یہ بھی بتایا نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ کہ تم کیا کرو یہ بھی نہیں بتایا کہ میں دنیا سے بتا دیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تم تحتر فرقوں میں بٹھوگے سب جہنم میں جاؤگے سوائی ایک فرقہ کے اور تم میں ایسے خلفاء آئیں گے ایسے ایمائے ہوں گے جو شیطان ان سے افضل ہے یہ سب میں جو باتیں ہیں ان کے صحیح ترین کتب میں موجود ہے عزیزو یہ سب انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بتایا بھی کہ ان کو پتا ایسا نہیں کہا چانک مر گئے پتا تھا پہلے سے پتا تھا کہ جانے والے میں کئی مہینے پہلے انہوں نے بتا دیا تھا حجت الودان اس کے بعد یہ بھی بتا دیا تھا کہ تحتر فرقوں میں بٹھوگے صحابہ سے بھی کہا تھا کہ تم بھی اکثر جہنم جاؤ گے احادیث حوز میں وہ سب دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تبارک اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیا کہ تم جو ہے تم جو ہے تم میں اختلاف احادت اتنے آ جائیں گے کہ بہتر کے بہتر جہنم میں اور یہ بھی بتایا کہ میری جو سب سے زیادہ خوف ہے میری امت پر وہ کیا ہے کہ میرے بعد ایمی مذلون آئیں گے گمراہ کرنے والے خلفاء گمراہ کرنے والے امام آئیں گے لوگوں کو گمراہ کریں گے یہ بھی بتایا تھا صحابہ کی تو یہ حالت تھی کہ ان کے حیات پر کسی کو نماز نہیں آتی صحابہ کی یہ حالت ہے کہ ان کے حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نشاہ ہو جاتا ہے تو وہ کفار مکہ اور اور خدا جانتا ہے جماعت و مریہ میری باتوں کو سنیں گے عزیزو وہ اس کہیں گے کہ یہ شیعہ مولی جھوڑ بولتا ہے اللہ جانتا ہے کہ یہ سب ان کے اپنی صحیح صحیح صحنت کے ساتھ ان کے کتب میں موجود ہے صحابہ کی یہ حالت ہے کشرا پیتے ہیں مسجد کے سامنے نشے ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کا سسر کیا ہے نشاہ ہو گیا آگے دیکھتے ہیں یہ سسر نشاہ ہو گیا یہ شیعر کہتا ہے کس کی شان میں ہاں وہ مشرقی کے سردار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضوری طبق سے واپس آ رہے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ پانی کا چشمہ آ رہا ہے یہاں پہ پانی پینے کرنے کوئی نہ جائے یہ میرے کوئی سنتے ہی نہیں ہے جب تک میں یہاں پہ اتر نہ جاؤں پانی نہ اٹھاؤں کوئی نہ سب جاتے ہیں اُلتا ہو چلو پانی پیاس لگی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کرنے قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نام بھی معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس طرح بیماری میں ان کو گالی دیتا ہے کہ یہ جو ہیں کیا کر رہے ہیں نستجیر باللہ نستجیر باللہ اگر اگر لازم نہ ہوتا ضرورت نہ ہوتا تو میں نقل نہیں کرتا یہ سخت جو جملے ہیں حد کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکستان میں پرچے کرتے ہیں کس بات پر کہ جو یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی کو بہترامی کرے تو اس کو کیا کہتا ہے بلسفیمی ایکٹ ہے وہاں پہ اس کو ارتداد کے طور پہ یا سب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جیل جاتے ہیں جیل میں کتنے سال رہتے ہیں پھر آخر میں پانسی بھی ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے پرچے عمر پہ کٹو تم صحابہ پہ کٹو وہ بخاری کی حدیث تو بھول گئے ہیں عزیزوں تو جب یہ حالت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا ہے کہ میرے بعد عمت میں شدید اختلافات آئیں گے کوئی کفر کی حد تک کہ اکثر عمت کوافر ہو جائیں گے صحابہ جہنمی بن جائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا ہے پتا ہے کہ ان کے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ خلفاء شیطان ان سے بہتر ہوں گے یہ بھی پتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی پتا ہے کہ اختلافات کا اساس مسئلہ امامت مسئلہ خلافت پر ہے اس کے علاوہ میرے عزیز قرآن بھی جمع نہیں حالت یہ ہے کہ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے یہ بھی حکم نہیں دیا کہ قرآن جمع کرو قرآن بھی متفرق کئی کسی کاغذ پہ لکھا ہے کئی پتے پہ لکھا ہے کئی درخت پہ لکھا ہے کہ ہڈی پہ لکھا ہے کوئی ایسے قرآن کے آیات ہیں کہ کوئی لکھائی بھی نہیں ہے لکھائی بھی نہیں ہے حدیث تو تدوین ہی نہیں ہے سنت و مدون ہی نہیں ہے بس اتنا فرمایا ہے کہ مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو مجھ پہ جھوٹ جھوٹی حدیث نہ بنایا کرو اور یہ بھی بتایا کہ میرے حدیث تم نہ لکھا کرو اس حالت میں وہ چلے گئے بس بتایا بھی نہیں کہ کیا کرو کہ کیا کرو تم اپنا صحیح نظریہ نظریہ یہ خلافت و امامت تو بتاؤنا تمہارا اصل تو نظریہ امامت و خلافت تو یہی ہے کہ عمت کا انہوں نے بالکل نہ صرف یہ اللہ کا رسول کا کام نہیں یہ اللہ کا بھی کام ہے یہ سب باتیں جو میں نے کہا ہے یہ صرف یہ نہیں کہ صرف رسول اللہ ﷺ کو پتا ہے اللہ کو اس سے بہتر پتا ہے تو نہ اللہ نے اور نہ اس کے رسول ﷺ نے انہوں کو پتے ہی نہیں پروای ہی نہیں ہے کہ اس دین کا کام آیت تو قرآن میں اتنی موٹی دین کامل ہے دین کامل میں اسلام سے راضی اور اتنا ہے ملان نصدین کا جو قبر ہے ملان نصدین کے قبر کا آپ نے کہانی سنیا چاروں طرف سے دیوار ہے تین طرف سے دیوار ہیں دروازہ ہے اس میں بہت بڑا لاکھ ہے تالہ لگا ہوا ہے اور ایک طرف سے دیوار ہی نہیں ایک طرف سے دیوار ہی نہیں یہ تو کون سے علیوں میں اکملتو لکم دین کام اس سے بڑا اسلام کے دیواروں میں اس سے بڑا اتنا دڑار کام بلکہ ایک سائٹ سے دیوار ہی نہیں وہ سب سے جو اہم قضیہ ہے امامت و خلافت و جانشینی کا کہ ابھی تک اس مسئلے پہ اختلاف آ رہا ہے اور سامان سب کو پتہ ہے جس مسئلے پہ بھی ہے مسلمانوں میں اختلاف ہے اگر توحید میں اختلاف ہے صفات باری تعالیٰ میں اختلاف ہے اسماع میں اختلاف ہے صفات انبیاء سیرت انبیاء سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصول دین فروع دین میں اختلاف ہے تو اس کا اساس مسئلہ امامت و خلافت پر ہے تو اس مسئلے کو تو ادوری چھوڑ دیا نا دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امت اختیار کرتا ہے جو سب سے اچھا ہوتا ہے امت راضی ہو جائیں گے کسی سے بیعت کریں گے تو اس کی حدیث دکھاؤ نا اگر واقعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور یہ بتایا کہ بھئی کسی مسالح کے بنا پر اللہ نے فرمایا ہے کہ تم تائین نہ کرو اتنا اہم مسئلہ مہم بیانی تو تم اندخاب کرو تو وہ بھی تو بتاؤ نا وہی دکھاؤ ہمیں وہ بھی تو نہیں بتایا چلو مان لیا کہ اختیار پر ہے اختیار پر ہے تو ابو بکر کو کیا مرض لگی تھی ابو بکر کو وہ اس کو کیا بیماری تھی کہ اس نے اپنے بات نصب کر دیا عمر کو اگر اختیار پر ہے اگر الیکچن لڑنا نہ ہے خلیفہ جب مرتا ہے تو اس کے جانشین کی الیکچن ہونی چاہیے عمر کی خلافت کی کیا توجیح ہے اس کی کی خلافت ابو بکر کی اس خلافت کی کیا یہ سوائی یہ کہ اس نے مخالفت کی ہے ایک حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیکن بات تم سے ہی بتاؤ کہ حکم رسول ہے ہی نہیں اس مسئلے پر بس کلی آیت ہے مسلمان آپس میں مشورے کرتے ہیں وہ تو مشورے کرتے ہیں ہم مسئلے خلافت کی بالخصوص بات کرتے ہیں اس مسئلے پر اتنے خون میں ہیں خون بہ رہا ہے آج خون اس مسئلے پر آج بہ رہا ہے مسلمانوں کا ہر لوگ اتنے گمراہ ہو گئے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اللہ سے کیوں کوئی نص نہیں ہے آپ کے پاس آپ مجھے آپ کے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے دین کامل ہے دین کامل ہے اتنا بڑا دڑار اتنا بڑا نقص جو سب سے اہم ہیں جس کی وجہ سے امت ضلالت بہتر فرق جہنمی بن جائیں گے فرمایا کہ میں دجال سے زیادہ دجال سے زیادہ جس بات کی مجھے خوف ہے عیمت مذلون کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدی مسلمان احمد میں کہ سب سے زیادہ جو مجھے خوف ہے وہ کیا ہے آپ لوگوں سے آپ لوگوں پر اپنی امت پر اس بات پر ہے کہ میرے بعد جو امام آئیں گے وہ اس کو براہ کریں گے دجال سے بھی زیادہ دجال بہت سارے لوگوں کو کافر بنا دے گا بھائی دجال جب آئے گا دجال ملعون جب آئے گا علوہیت کا ادعا کرے گا خدا ہونے کا ادعا کرے گا خالق و رازق ہونے کا ادعا کرے گا بہت سارے لوگ اس کی پوجا کریں گے آخر اس زمان میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنے نبی گزرے ہیں انہوں نے اللہ تعالی سے دجال کے شر سے پناہ مانگی ہے اتنا بڑا شر ہے لیکن دجال سے بھی بڑا اللہ وآلہ وسلم جو حسمت کے جو خلفہ ہیں یہ تو حدیث صحیح ہیں میرے عزیزو اب یہ لوگ کہیں گے آپ جماعت عمر یہ کہ کوئی آدمی دیکھ رہا ہوگا تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ شیعہ مولی جیوٹ کر رہا پہلی بات ہے کہ میں مولی نہیں ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں سب باتیں دکھا چکا ہوں اور دکھا بھی دوں گا آپ ذرا حوصلہ کریں حوصلہ کریں ٹھیک ہے عزیزو تو تو رسول عاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تعین نہیں کیا اور کسی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ تم میرے بعد کیا کرو یہ پس دین آپ کے پاس ناقص پس دین کے نقصان سے کیا ہوتا ہے میرے کیا لازم آتا ہے قرآن جھوٹ ہے میں نے کہا نا ان کے نظریہ امامت کو دیکھو ان کے نظریہ امامت کو چنو اتنا گھٹیا ہے ابھی ان کے پورا گھٹیاپن میں نے بتایا بھی نہیں ابھی آدھی بات ہے ان کے نظریہ امامت کہ اس سے قوح الحاد ہی لازم آتا ہے اللہ کی خدای پر اللہ کی حکمت پر لیکن الگ بات ہے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ایک سنہری بات ان کے مذہب کے عجائب اور غرائب ختم ہونے والے نہیں ہیں دیکھیں میرے عزیزو ان کے مذہب جو ہے جبر پر مفتنی ہیں ان کا جو سب سے بڑا امام ہے ابو حنیفہ یحیب نموعین کا ظاہران شہادت ہے جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر چار سو بیس چار سو پچیس اس طرح جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر چار سو بیس چار سو پچیس اسی طرح کچھ ہے میں دکھاؤں گا ابھی آگے جا کر انشاءاللہ تاریخ بغداد خطیب بغداد کی تاریخ بغداد میں وہاں پہ یحیب نموعین کا قول ہے کہ ابو حنیفہ جہمیہ جہمیت صفحان کا پروکار تھا ابو حنیفہ جہمیت مذہب کا تھا اچھا دیکھیں جہمیت تھا یا نہیں تھا ان کے سب جتنے فرقے سوائے معتذلہ کے جو اس مسئلے مسئلے اعمال میں اور اختیار میں یہ شیوں کا عام عقیدہ ہے کوئی بچا بھی نہیں ہے سب بہتذلی سب چلے گئے ان دنیا سے ان کو سب قتل عام کر دیا ان لوگوں نے سب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بشر کے افعال کا بنانے والا اب اشیاء اعیان کا بنانے والا یہ اللہ تعالی ہے ینگوٹی کس نے بنائے اللہ نے بنائے ہاتھ کو کس نے بنائے اللہ نے بنائے قمیز کو کس نے خلق کیا اللہ نے خلق کیا اچھا اعمال کو کس نے خلق کیا یہ سب کہتے ہیں دنیا میں جتنے زنا ہوتے ہیں جتنے لیوات ہوتے ہیں جتنے یہاں قبیح کام ہوتے ہیں جتنے شراب پیے جاتے ہیں جتنا کفر بکا ہے جتنے انبیاء کو زبا ہے یہ سب اللہ نے کیا سب جتنے قبائے ہیں یہ اللہ تعالی سے نسبت دیتے ہیں نسبت دیتے ہیں واللہ میں باتے جھوٹ نہیں کر ابھی آج کل میری تقریر شل رہی فارسی میں تقریباً میں نے کوئی دس تقریر کی ہے بارہ تقریر کی ہے اب عدد شاید زیادہ ہوں میں بھول گیا ہوں بھلی یہ بارہ تقریرہ سے زیادہ ہے کہ اس کا عنوان ہے کہ اچھا کہ یہ لوگ اللہ تعالی سے نسبت دیتے ہیں تو ان کے مذہب میں جب اساس یہی کہ دنیا میں جتنے لیوات ہوتے ہیں دنیا میں جتنے شراب پیے جاتے ہیں یہ سب اللہ تعالی کا فعل ہے اللہ تعالی آپ میں ارادہ پیدا کرتا ہے میں بندہ فرض کریں میں بندہ شراب خانہ جانے کی کوشش کر رہا ہوں یا کوئی ایک آدمی جو ہے وہ زنا کرنے کی کوشش کر رہا علوات کر اس کو ارادہ جو اس کے دل میں ارادہ کون پیدا کرتا ہے شراب پینے کی وہ اللہ جانتا ہے کہ یہ ان کے کتب میں موجود ہے وہ اللہ تعالی کی قسم ان کے اکابر نے فخر ارازی کے مفاتح الغیب میں موجود ہے غزالی کے احیاء العلوم میں موجود ہے نحصوص ہمیں دکھا چکا ہوں میں کتنے نہ سکھا ہوں وہ فارسی میں میرے جو تقاریروں دیکھ لیں ارادہ آپ جب شراب پینے یا چاہے اپنے والد کو قتل کرنے کے لئے جتنے بھی قبیح حمال ہے اس کی نیت کریں تو اللہ آپ کے دل میں اس بات کا ارادہ پیدا کرتا ہے وہ ارادہ پیدا کرنے والا وہ نیت پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہے پر اس کے بعد آپ کا ارادہ لگتا ہے کہ میں یہ کام کرنے والا لیکن آپ کا اصل اختیار کنے سے آیا اللہ سے آیا اچھا اس کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ فعل آپ کے وجود میں آپ کے وجود میں کیا ہے پیدا کرتا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنے طاقت سے آپ کے وجود میں وہ فعل یعنی آپ صرف ایک محل ہیں جیسے ہم کہیں کہ درخت درخت جو ہے درخت میں درخت متحرک ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ تحرکت الشجر درخت متحرک ہو گیا درخت نے خود حرکت کیا ہے درخت نے کہاں حرکت کیا درخت میں جو حرکت پیدا ہوا وہ ہوا چلنے سے پیدا ہوئی درخت نے کوئی حرکت نہیں کیا درخت کا نہ ارادہ تھا نہ اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ حرکت کرے درخت متحرک ہو گیا ہے درخت میں حرکت آیا ہے کان سے حرکت آیا ہے وہ ہوا چلی ہے اسی طرح انسان کے جتنے افعال ہیں جتنے افعال ہیں وہ اللہ تعالیٰ انسان میں پیدا توجہبین کے مذہب میں جتنے لیوات ہیں میرے عزیزہ دنیا میں جتنے شراب پیئے جتنے انبیاء کا قتل اہل بیت علیہ السلام کا قتل ہوا ہے جتنے قبیع وہ سب اللہ نے انجام دیا اس کا ارادہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور ان کا شیخ الاسلام نے ان سے پوچھے تو پھر اس سے کیا ہے فخر رازی فخر رازی ہم نے کتاب مفاتھیو الغیب میں پھر تکلیف یعنی حلال و حرام کے کیا وہ کہتے ہیں کہتے ہیں یا مر مشکل ہے اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے خدا جانتا ہے ان کے اکابر کے کتب میں جملے موجود ہیں کہ اگر عمل خدا کی جانب سے ہے فعل خدا کی جانب سے ہے ارادہ خدا کی جانب سے ہے تو پھر تکلیف کس بات حضاب عقاب کس بات کہ میں فرض کروں میں مجھ میں شراب پیدا کر پینے مجھے شراب پینے کی مجھے رغبت پیدا کی ارادہ پیدا کیا پھر مجھ میں شراب پینے کا فعل ایجاد کیا اور جیسے تحرکت الشجر نا نیت میری نا وہ فعل میرا ٹھیک ہے نا اور پھر مجھے روزی قیامت جو ہے عذاب بھی کرے کہ آپ نے شراب کیوں پیا تو فخر رازی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ قدر کا ہے یہ بہت مشکل ہے ہم اس کا جواب نہیں جانتے یہی ان کے مشایخ بڑے بڑے مشایخ نے یہی کہا ہے بڑے بڑے مشایخ یہ قدر سے دور صرر اللہ ہے ہم اس کا جواب نہیں جانتے تو جب ان کے مذہب اتنا گھٹیا ہے میرے عزیزو ان کے مذہب میں اور یہ میں اگر میں جوڑ بولتا ہوں میرے عزیزو تو ان کے کوئی عالم آ جائے تسبع عمال پر خلق افعال پر میرے سے مناظرہ کر دیں کوئی بڑا عالم ان کا آ جائے کہ میں یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں یہ جوڑ ہیں یا حقیقت ہے تو ان کے جو تو اگر ان کے مذہب میں دنیا کی جتنے قبیح فعل ہیں واللہ نے انجام دی ہیں تو اگر یہی اللہ یہی اللہ قرآن میں ایک جوٹی آیت نازل کر دیں دین ناقص اندر ناقص نہ قرآن جمع نہ سنت کوئی مدوان اور سب سے جو اہم بات ہے وہ بیان ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اور اعلان کیا کہ دین کامل ہوگی اگر اللہ نے ایک جوٹی آیت بھی نازل کی تو کوئی بڑی بات ہے اچھا نظر اے امامت ان کا مزید سونے پہ سو ہارا مزید آپ کو بتائیں اس کے علاوہ اچھا خلیفہ بننے کے کتنے طریقے ہیں میرے عزیزو اللہ نے کچھ نہیں بتایا کہ خلیفہ کیسے بنتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں بتایا لیکن ان کے ہاں طریقہ بننے کے ہاں خلیفہ بننے کے طرق موجود ہیں حدیث کوئی نہیں ہے قرآن کی آیت کوئی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی جانشینی کا مسئلہ کسی حال ہوگا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہ اللہ نے کسی کو تعین کیا نہ طریقہ بتایا اچھا ہے نہ طریقہ بتایا ہے نہ کسی کو تعین کیا ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعین کیا نہ طریقہ بتایا ہے لیکن ان کے پاس تین طریقے ہیں ایک طریقہ کیا ہے اختیار کا حل و عقد حل و عقد اہل حل و عقد حل بولتے ہیں کولنے کو عقد بولتے ہیں گرہ لگانے کو یعنی جو امت میں جو بڑے لوگ ہیں فوج کے جو جنرل ہوتے ہیں تجارت کرنے والے جو بڑے تاجر ہوتے ہیں طبیلوں کے سردار جو ہوتے ہیں بڑے علماء و زمعماء متنفذین یہ کوئی حدیث نہیں ہے حل و عقد یہ کوئی روایت ہی نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے یہ سب منگرد باتیں ہیں بتاعت کس کو بلتے ہیں نزیزا یہی تو ہے کہ کوئی چیز اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا ہے آپ نے اس کو دین میں داخل کر دیا ان کا نظر یہ خلافت امامت ایک طرف سے تو قرآن پر اللہ پر تنقیص ہے دوسری طرف سے سراسر بدعت ہے سراسر منگرد باتیں ہیں کیا حل علعاقت کسی کو کسی کے ساتھ وہ بیعت کر دیں اور یہ بھی لازم نہیں کہ سب اہل حل و عقد کسی سے بیعت کر دیں ان میں سے ایک آدمی کسی سے بیعت کرے تو وہ خلیفہ بن جاتا جیسے ملاحبت اللہ خلیفہ بنے تو ایک آدمی نے بھی ان سے بیعت کی کوئی ضروری تو نہیں کہ پاکستان کے بھی علماء ان سے بیعت کریں ہندوستان کی بھی کریں سعودی عرب کی بھی کریں مصر والے تن کو چانتے بھی نہیں ایک آدمی بھی ان سے بیعت کریں حل و عقد میں سے لشکر کا کوئی سردار کوئی تاجر کوئی مولوی واللہ یہ باتیں جو ہیں کوئی بھی انسان منصف ہو تو یہ باتیں جو ہیں یہ تو کیا ہیں پاگلپن ہیں لیکن یہ ان کا عقیدہ ہے ان کا مذہب ہے یہی یہ باتیں ہیں یہ چھپاتے ہیں میں نے کہا نہیں میں نے کیا کہا میں نے کہا کہ امام الحرمین جوہینی نے کہا کہ ہم ابو حنیفہ کے نماز پڑھنے کے کہ عقل نماز میں کیا جائز ہے اس کو اگر ہم لوگوں کو بتائیں کسی کو یقین نہیں آتا ٹھیک ہے نا کسی کو یقین نہیں آتا لوگوں میں گالی دیں گے کہ یہ آپ تحمد لگا رہے ہیں امام آزم پر تو عزیزو تو عزیزو اسی طرح ان کا نظریہ امامت اتنا گٹیا ہے توحید میں ان کا نظریہ اتنا گٹیا ہے ابھی میں نے ایک اشارہ کیا نا ابھی اشارہ کیا ہے خلق عمال پر کہ وہ یہ بیان کرنے کہ یہ اپنے عوام سے بیان نہیں کر سکتے ان کا نظریہ اتنا گندہ ہے اتنا گٹیا ہے اتنا نیچ ہے اور یہ آکے پر شیوں پر آپ شیاء ہاں مشرک ہیں اچھا ہم مشرک ہیں ہاں مجسمہ تو تم ہوں ملائیم تم کہتے ہو چاہے اشعری ہے چاہے ماتوریدی ہے چاہے اہل حدیث ہے تم سب کہتے ہیں کہ اللہ اپنا پیر رکھتا ہے روزی خیامد آتش جہنم میں یہ وہیوک شفان الساق پیر اپنا جو ساق کو ساق کے پا کو کیا وہ کیسے بولیں گے بردو میں مجھے نہیں اچھا اس کو پیر کو آتش میں رہے جہنم میں ڈال دے گا سب اللہ کو دیکھیں گے مجسمہ تو تم ہوں اور تم خود کہتے ہیں یہ دیکھنے جو ہے سر کی آنکھ سے دیکھنے والی چیز ہے یہ قلب کی مشاہدے کی بات نہیں ہے تم تو کہتے ہو بل اجماع یہ بات کہتے ہو اور مشرکہ میں کہتے ہو سب دنیا کی جتنی قبائح ہے جتنے دنیا میں لیوات ہوتے ہیں شراب پیا جائے وہ تم اللہ سے نسبت دیتے ہو کہ اللہ کا کرام ہے بندے کا اس میں کوئی عمل ہی نہیں ہے کوئی عمل ہی نہیں ہے وہ کسب کرتا ہے کسب کرتا ہے اس نے عمل اس نے انجام دیا ہے نہیں کسب کیا اس نے یہ کسب جو ہے یہ بقفاس ہے اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے وہ تو ہمیں مشرک کہتے ہو مسئلہ امامت پہ تو تمہارے یہ نرالہ بات ہے مسئلہ اپنا نظر امامت تو بیان کرو پھر آکے شیعوں پہ کہ شیعہ کہتے ہیں کہ امام ملائکہ کو دیکھتے ہیں ہم پھر جواب دیں گے شیعہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے نبی کے بعد کہ اسے کوئی معصوم ہو سکتا ہے تو دلیل لے کے ہو دلیل لے کے آؤ کہ نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوسیاء معصوم نہیں ہو سکتے یا کوئی بھی معصوم نہیں ہو دلیل لے کے ہو کوئی نفی پہ دلیل لے کے ہو دلیل تو ہے نہیں صرف بچہ گانا بات ہیں نام رہے کیا رہا ہے مولوی اسحاق داڑی اتنی تم کوئی دلیل یہ آپ کی تعجب مولوی اسحاق اب دنیا سے چلے گئے ان سے میں کیا کروں مولوی اسحاق اگر زندہ ہوتا ہے ان سے کہتے ہیں آپ کی تعجب آپ کی تعجب کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ آپ تعجب کریں کہ نبی کے بعد کوئی معصوم کیسے ہو سکتا تم دلیل لے کہ آپ کی نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہو سکتا پھر ہمیں جواب دینا ہوگا تعجب کیا آپ نے آپ بہت ساری باتوں میں تعجب کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن میں آیت تطہیر نازل لیا انما یریدو اللہ لیذہ وعنکم الرجس اہل البیتی ویتحرکم تطہیرہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسی طرح جس طرح میرے نبی متحر ہیں اللہ اکبر جس طرح میرے نبی بے عیب ہیں جس طرح ہر رج سے ہر ناپاکی سے چاہے دنیوی ہو چاہے عرفی ہو چاہے شرعی ہو چاہے اخلاقی ہو چاہے حسب میں ہو چاہے نسب میں ہو میں نے جس طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک و پاکیزہ بنایا آپ کے نزدیک تو نبی پاکیزہ بھی نہیں وہ تو نستجیر رباللہ حضیان کہتے ہیں وہ تو وہ تو کیا کہتے ہیں ابن تیمیہ ابن تیمیہ من حاج السنم ہے وہ اس بات پر جب پہنچتا ہے کہ عمر نے حجرہ کہا ہے تو انکار تو نہیں کر سکتا کہ بولنے والا اس کلمہ کفر کا عمر ہے کہ حجرہ کا کیا مطلب ہے نستجیر رباللہ نستجیر رباللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں رسول اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس کفریہ جملے کو نقل کرنے کی کہ ان کتوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں ان کے بگر میں ان کے بہت میں کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدم کیا سب کیا حکومت پاکستان تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی فکر ہے تو سب سے پہلا پرچہ عمر پہ کٹو صحابہ پہ کٹو حجر کس کو بولتے ہیں کہ بھی میں چاہوں تو انشاءاللہ آ جائے گا اگر زندگی رہی تو جو قادری کے جو تقاریر ہوں اس میں حدیث قرطاز کو چھیڑا ہوا ہے ہم اس وقت بتائیں گے کہ کیسے صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں ان کو گالی دے سکتے ہیں وہ ان کے گھر ان کے مرنے کے بعد ان کے گھر کو جلا بھی سکتے ہیں یاد رکھئے جلا بھی سکتے ہیں حدیث چپا بھی سکتے ہیں حدیث چپا بھی سکتے ہیں اور جو لوگ ان کی تقدیس کرتے ہیں انہیں جب ان کے اپنے کتب میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیا گیا گیا گالی دینے والا قوم صحابہ صحابہ میں سب سے آگے کون یہ بھی ان کو ایک کتب میں موجود ہے پھر بھی اس کا دفاع کرتے ہیں پھر بھی اس کی کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے فرار کا راستہ حدیث قرطاز میں ہر طرف سے ہم بند کرتے ہیں ان کے لیے ان کی بیچارگی مسکنہ بیچارگی کیا ان کی رضالت اور گٹی اپن کو دیکھئے اس کے باوجود اس کے دفاع کرتے ہیں تو یاد رکھے کہ ایسے مولوی ان کے سلسلہ جب اس صحابہ کے زمانے سے اب تک چلتا جا رہا ہے تو ان سے یہ بھی آپ توقع نہ رکھئے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں حدیث کو ایمانداری کے ساتھ ان کے فضائل کو ایمانداری جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوٹ کوٹ کر بر بر کر انہوں نے بتایا تھا خطبے دیئے تھے اس طرح نقل کر دیں سبجمیاری بات آپ کو اچھا ان کا نظری امامت میرے عزیزوں نظری امامت کا کیا ہے حقیقت نظری امامت ان کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے دنیا سے اللہ کو بھی پتا کہ یہ جانے والے ہیں ہم بتایا کچھ بھی نہیں نہ یہ کسی کو تعین کیا نہ کسی کو نصر کیا ہاں البتہ انہوں لوگوں نے اپنے آپ سے بتات جب اللہ نے نہیں حکم دیا جب اللہ نے حکم نہیں دیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حکم نہیں دیا تو تم یہ اہل حل و عقد کے اختیار کریں گے یہ کہاں سے لکھائے ہو یہ کہاں سے لکھائے ہو جب کوئی حدیث ہے کوئی روایت آیت نہیں ہے یہ کیوں لے کے کہاں سے لے کے آئے ہو یہ اسیت کو تو کہتے ہیں من لم يحکم لما انظل اللہ فا اولائکہم الكافروں تم بغیر ما انظل اللہ حکم کرتے ہو کہ طریقہ شرعی ہے طریقہ شرعی یہ نہیں ہے جب اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہا ہے تو تم صاف کہہ دیں کہ انہوں نے نہیں کہا نہیں کہا ہے عام دنیاوی طور پر الیکشن کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کہہ دو صحیح بات لیکن تم جب اس کا دین کا مسئلہ بناتے ہو کہتے ہیں یہ دینی حکم ہے شریعت میں یہ حکم ہے شریعت میں کس طرح سے ہم خلیفہ بنا سکتے ہیں کہ ہم اہل حل و عاقت کسی سے بیعت کر تو یہ بدعت ہے یہ کفر ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ فِى الْنَّارِ یہ اس کا بولنے والا جہنمی ہے سوال میں آئے نا بیرے ایسی زیادہ کہ ان کا نظر یہ امامت کہ اسے الحاد اللہ سے ہے کہ اسے بدعت فِى الدین ہے اس کا اب توبیت پہلا جوزہ ہم نے بتایا ہے کہ اسے بدعت دین میں ہے اور کیسا یہ باعث خلود فِى الْنَّارِ جہنمی ہمیشہ جہنمی بننے کے لیے ایک اولی بات ہے نظر یہ امامت کا ان کا دوسرا جوز ہے پہلا جوزہ ہم نے بتا دیا خلیفہ بننے کا کیا طریقہ ہے اہل حل و عاقت اختیار کریں گے دوسرا جوز کیا ہے کہ پچھلے والا خلیفہ بعد والا خلیفہ کو تعین کر سکتا ہے استخلاف وسیعت کر سکتا ہے حدیث دکھاؤ حدیث دکھاؤ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے انہوں نے لکنے انی ایتونی بکتاب ان اکتب لکم کتابا لا لن تذلو بعدہو ابدا ایسی میں وسیعت لکنوں کو اس کے بعد کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤگے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤگے علماء و مریانے بہت سارے لوگوں نے صفیان ابن او یعینہ او یعینہ نے اخبار بالجزم کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بات خلیفہ کی تعین کرنا چاہتے تھے خلیفہ کی تعین کرنا چاہتے تھے تو تم نے ان کو لکنے نہیں دی تم نے ان کو الٹا گالی دیا اور اب کہتے ہو کہ خلیفہ جو اپنے بابات کو تعین کر سکتا ہے یہ ایک شرعی حکم اس کے حدیث دکھاؤ ہمیں آیت دکھاؤ نہ اختیار کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ استخلاف کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل ہے سوائی فعل عمر کے کہ عمر نے یہ کام کیا عمر کے کیا کوئی عمر پہ کوئی وہی اترتا عمر کوئی معصوم تھا میں صحیح احادی صاحب کو تکھاؤ اس کو نماز کرنے کے نماز کے عام مسائل اس کو نہیں معلوم تھے تیممت اس کو آتا ہی نہیں تھا ایک شخص کو اتنا جاہل ہے خلیفہ بن کر اس کو نماز نماز کے عام مسائل نہیں آتا نماز جب پڑھنا نہیں آتا تو اس کا فعل کی سب مسلمین کے لیے کیسے حجت بن سکتا ہے اس کا جواب دو ہمیں اس کا جواب دو ہمیں یا یہ تم قرآن کی تصدیب من لم يحکم بما انزل اللہ فاولائکہم الكافرون یہ بغیر حکم بغیر ما انزل اللہ ہے اس کی نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی آیت ہے استخلاف کی استخلاف کی نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی آیت یہ حکم بغیر ما انزل اللہ ہے اور جو اس کا قائل ہے وہ کافر ہے یہ بتا تھے فی الدین واللہ خدا جانتا ہے کہ میرا استدلال میں کوئی غبار نہیں ہے ہاں یہ بات ہے کہ میں بھی فی الحال آپ کو کتابیں نہیں دکھا رہا جو لوگ یہ باتیں نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی ہڑ بڑ کر رہا ہوں یہ بگت ان کے کتابوں میں حدیث ہے یہ صحیح حدیث نہیں ہے تو آپ انتظار کیجئے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے تیسرا رکن ان کے مسئلہ امامت کا تیسرا رکن ان کے مسئلہ امامت کیا ہے خلافت مسئلہ امامت و خلافت ان کا کیا ہے یہ ہے کہ کوئی بالقحر والغلب ہے چاہے وہ فاسق ہو فاجر ہو شرابی ہو تارک السلاح ہو دنیا کا جتنا فاسق آدمی ہو ٹھیک ہے نا وہ شتلوار لے کے آپ بھئی سب کو قتل کر کے مخالفین کو قتل کر کے خلیفہ بن جائے جیسے مثلا افغانستان میں ٹھیک ہے نا طالبان نے کچھ انہوں نے اتنا جنگ بھی نہیں کہا حقیقت یہ ہے طالبان نے ایک سمجھوتے کے طور پر خیانت غدداری کے طور پر اور بہت غدداری یعنی بہت سارے لوگوں نے غدداری کیا ہے نہ صرف پروسیوں نے غدداری کیا پاکستان نے غدداری کیا ایران نے غدداری کیا امریکہ نے غدداری کیا اور افغانستان کی جو گندے سیاست آن ہیں انہوں نے غدداری طالبان کو حکومت مل گیا لیکن دنیا میں ایسے بھی تھے کہ بہت سارے فاسق تھے فاجر تھے جو وہ بن جاتے تھے خلیفہ قتل کر اپنے باپ کو قتل کر کے خلیفہ بن دیتے تھے اپنے بائی کو قتل کر کے خلیفہ بن دیتے تھے یا کسی شہر کو بلکل جیسے بنی عباس آئے بہت بڑا لشکر لے کے آئے خراسان سے پورے شام والوں کو انہوں نے قتل کیا بنی امیہ کا پورا انہوں نے تارو مار کر دیا خلیفہ بن گئے تو جتنا کوئی فاسق ہو فاجر ہو تو شرعن اس کی تاعت واجب ہے شرعن شرعن اس کی تاعت وہ واقعا شرعی خلیفہ بن جاتا ہے اس کی حدیث دکھاؤ ہمیں اس کی روایت ہمیں دکھاؤ یہ تمہارا جو نظر خلافت حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارے پاس خلیفہ بننے کے تین طریقے ہیں ایک ہے اختیار اس کی کوئی حدیث نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے کوئی آیت نہیں ایک ہے استخلاف اور ایک ہے کیا السلطہ بالقحر والغلب کہ تلوار کے ذریعے کوئی مسلمانوں کو مغلوب کر کے خلیفہ بن جائے چاہے وہ کتنا فاسق ہی نہ ہو کتنا فاسق ہی نہ ہو مختار الثقفی مختار الثقفی خلافت کا دعوے دار تھا جماعت مخالفین نے دعا کیا ہے کہ وہ نبوت کا متعی تھا ہم نہیں کہتے کہ ہمارے نزدیک جو ہے مختار شیعہ نہیں تھا اس نے کام بڑے اچھے کیا اس طرح نہیں ہے کہ کوئی شیعہ نہ ہو کہ اچھا کام نہیں کر سکتا خیر شیعہ بھی اچھا کام کر سکتا اس نے اپنے سیافت کے بنا پر یا جو بھی طریقے کار تھا اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو اس نے جہنم واصل کیا بہت اچھا کام کیا یہ بہت اچھا کام کیا اور اس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام اس کو جنت میں بھی داخل کر دیں گے روایت ہے ہمارے پاس وہ شیعہ نہ ہو کر بھی جانت جائے گا اسی کام کی وجہ سے ہمارے نزدیک وہ نبوت کا مدعی نہیں تھا جماعت مخالفین نے ادعا کیا ہے کہ وہ اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا کیونکہ اس کا جگڑہ چل رہا تھا کس سے بنی حمیہ سے اور ان کے احادیث جو ہے بنی حمیہ کے فلٹر سے تواریخ ان کا یا تو قاضی ہوتے تھے یا امام جمعہ ہوتے تھے دربار سے ان کو وظیفے ملتے تھے تو وہ دربار کو راضی رکھنے کے لئے فتوے دیتے تھے احادیث بھی بناتے تھے جیسے انہوں نے یہ خلافت کا یہ رکن بنا دیا کہ خلیفہ بالقہر والغلبہ بالصیف بھی آ جائے فاسق بھی ہو وہ خلیفہ بنتا ہے تو یہ کوئی شریعی بات تو نہیں ہے علماء نے اپنے زور سے دو ہے علماء سے اس کو بات کو اسلام کا جز بنوائے تو وہ اس کے متعلق یہ ہے کہ اس نے خلافت نبوت کا بھی دعویٰ کیا تو ان کے رہز دی عامر ابن واثلہ ابو تفیل عامر ابن واثلہ صحابی ہے اس کا کیا تھا اس کا کمانڈر تھا کمانڈر بھی تھا اس کا سپاہ سالار بھی تھا اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا عبداللہ ابن عمر کے صحابہ نے اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں وہی شخص وہی شخص جو کیا ہے یعنی فسق یہ حد دیکھیں کہ فسق نہیں ہے کفر ہے جو نبوت کا ادعا کرے یعنی خلیفہ یہ بھی ہو سکتا ہے کتنا فاسق فاجر کہ وہ کفر کی حد تک میں نہیں کہتا کہ یہ کہتا ہے کہ کافر بھی خلیفہ بن سکتا نہیں کہتا لیکن تواریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بین ہونے خلیفے کے طور پر قبول کیا ہے کہ کہ ان کی یہ حالت تھی فسق پجور تو اچھا عزیزو تو یہ ان کے نظرے یہ خلافت ہے برے حزیزو سراسر الحاد سراسر یعنی انسان اگر کوئی کافر بھی سن لے نا کوئی مسلمان نہ ہو ہندو بھی ہو تو وہ سنے کہے گا کہ یہ باتیں جو ہیں نا یہ بالکل غلط باتیں ہیں یہ بالکل منگرد باتیں ہیں کہ یہ سیاست نے جو بھی اسلام کے ساتھ کھیل کھیلا ہے یعنی جو سلاتین کا جو خلفاء کا بادشاہوں کا جو مسالہ ہیں وہ دین کے حصے بنتے چلے گئے ہیں جیندین کے حصے وہ سب انسان کو دور سے نظر آتا ہے میرے عزیزو تو ان کا نظریہ امامت جو ہے سراسر اس طرح ہے اچھا میرے عزیزو اب میں ایک گھنٹے بات کر چکا ہوں ایک گھنٹے بات کر چکا ہوں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اپنے باتوں کے لیے آسانی اور اپنے باتوں کے لیے جو ثبوت ہے میرے پاس کہ نظریہ امامت ان کا یہی ہے جو میں نے کہا ہے لیکن میں یہ ابھی اگر شروع کر دوں تو اس کام میں مجھے ایک گھنٹے لگے گا جو باتیں میں نے خارج سے کہی ہیں کتاب دکھائے بغیر میں نے آپ کو بتایا ان کے نظریہ امامت کے متعلق یہ مجھے ایک گھنٹہ لگے گا بیان کرتے ہو کتاب دکھا کر وہ بھی میں میں تیزی کے ساتھ دکھاؤں کیونکہ اس میں میں نے بہت سارے باتیں کہیں تو ان کو ان کے دلائل دکھانے کے لیے مجھے ٹائم لگے گا میرے عزیزوں تو ابھی میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا تو وہ اگلے جلسے کے لیے اگلے حلقے کے لیے میں اس کو ملتوی کرنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ میں آپ کو اپنے باتوں کے دلائل دکھاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم لگے گا میں نہیں چاہتا کہ میں مزید ایک گھنٹہ تقریر کروں ابھی مجھے تکاوت کا حساس ہو رہا ہے انسان بات کرتا ہے تو بدن میں تکن بھی آجاتا تو عزیزوں اسی مقدار پر ابھی اس مقدار میں اکتفا کرتے ہیں تو میں میرا گفتگو کا سلسلہ میں چاہتا تھا کہ اس محمد علی مرزا کے جواب میں صرف ایک ہی تقریر کر دوں جواب دوں لیکن بعد سے بات نکل گئی میرے عزیزوں کہ میں نے جو نظر امامت ان کا بیان کرنا شکر دیا تو اس میں کافی ٹائم لگا تو اب ثابت ہوا کہ میں مجھے نظریہی امامت کے دفاع کے لیے ایک سے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت ہوئی تو پہلے تو میں ان کے نظریہی امامت بتاؤں گا ان کے نظریہی ثابت بھی کروں گا ان کا نظریہی امامت واقعاً بہت ہی گھٹیا ہے سراسر کفر و الحاد ہے جماعت عمریہ کا جو عقیدہی امامت و خلافت ہے سراسر کفر و الحاد ہے یہ بتاؤں گا ثابت کروں گا پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بچے گانا باتیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی شخص پہ ایمان لانا واجب ہو ہم بتائیں گے آپ کو آپ ہی کے کتب سے ثابت کریں گے قرآن سے ثابت کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو ملائکہ سے بات ہو جائے یہ یہ ختم نبوت کے منافع نہیں ختم نبوت کے منافع نہیں آپ کو اپنے قائد کا نہیں معلوم آپ کو اپنے کتب کا نہیں مل مولوی اسحاق شیعوں کے زد میں آ کر آپ جو ہیں نا آپ ایک مطالعہ ہے آپ کا لیکن جب آپ شیعوں کے زد میں آ جاتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں اپنے اپنے کتب کو میرے عزیز و آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میری بات ختم اب میں آپ کے ٹیلی فون کاز لوں گا وارٹس اپ پہ میرے نمبر ادھر لگائیں یوٹیوب پر اور فیس بک پر اگر کوئی شخص کال کرنا چاہے تو میں آپ کے ختمت میں آذر ہوں لیکن سب سے پہلے جو ہیں میں نے جیسے ارز کیا ہے کہ میں جماعت مخالفین کو وقت دینا چاہتا ہوں جماعت مخالف والے جو ہیں سب سے پہلے وہ بات کریں میرے خواہش ہے یہ کہ شیعہ برادران جو ہے کال نہ کریں مخالفین کال کریں اسی موضوع پر جو باتیں میں نے کیا نا اسی موضوع پر وہ بات کریں جو اور خارج از مسئلہ بات کریں تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا عزیزو جی جناب اسلام علیکم یا علی یا علی مدد ہو بھائی میں نے کہا نا شیعہ فون نہ کریں آپ کیوں شکوم کیا آپ نے حسن اللہ یا علی سے بات کرنے کی اللہ حسن اللہ یہ رہی عرض کرنا ہوں علامہ صاحب یا علی مدد یا علی مدد علامہ صاحب میں آپ کو تقریباً دوہزار ستارہ سے سن رہا ہوں سترہ سے علامہ صاحب دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے دوہزار سترہ سے پہلے ایک سننی تھا یعنی عمری تھا تو آپ کی نا علامہ نصر اللہ سے نا ایک دفعہ ڈیبیٹ ہوئی تھی آپ نے اس کو کال کی تھی اور بنیالوی کو بھی آپ نے کال کی تھی نصر اللہ کون ہے جو ہے نا یہ جو امہ ٹی وی والد ہے اور نہیں کال کیا تھا نصر اللہ کو نصر اللہ کو میں جانتا بھی نہیں علامہ صاحب آمہ ٹی وی کو کال کیا تھا امہ ٹی وی کو کال کیا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آپ جو ہیں بریتانیہ آ جائیں ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد میں ان کو بہت خال کیا اس کے بعد میں ان کو بہت فون کیا بہت خال کیا اور بہت ای میل بیجے انہوں نے کوئی جواب نہیں ہے انہوں نے جان چھڑانے کے لیے آن ایئر آن ایئر ہم مجھے کہہ دیا کہ اب کچھ نام میں بھول جاتا آپ نے کہا نصر اللہ میں نصر اللہ کو نہیں جانتا ہو سکتا ہے کوئی کام کرنے والا ہے وہاں پر نصر اللہ انہوں نے کہا کیا آپ بریٹانیہ آ جائیں میرا عرض ان سے یہی رہا کہ بھائی بریتانیہ آنا یہ چلیں یہ کوئی مشکل کام مشکل کام ہے کوئی ضروری نہیں ہے لیکن آپ شر رکھتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں تو آئیے کہ ہم لیکن میں نے کہا کہ آنے سے پہلے میں شرائط طے کرتا ہے یہ شرائط ہے ہم بناظرین کہ موضوع موضوع وقت کہاں ہوگا آپ سے ملاقات کہاں ہوگی یہ سب بتیتا ہے خدا جانتا ہے کہ ان کے ایمیلے بیجیں ان کو کال کیا وہ سب میرے انگلیش والے جو فیس بک ہے یا اردوانے فیس بک میں سب موجود ہیں انہوں نے کبھی کبھی جواب ہی نہیں دیا ایک دفعہ بھی جواب نہیں دیا اچھا جی مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے مسئلہ نہیں اسی مسئلہ جو میں نے تقریر کیا اس مسئلے پر سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لو اچھا جی بیسیکلی میں فالور تھا انجیر محمد علی مرزا کا کس کا انجیر محمد علی مرزا کا اس وقت جب اس نے آپ کے خلاف تقریر کی تھی تو میں نے نا پھر یہ دیکھا کہ اس نے آپ کے بارے میں تقریر کی میں دیکھتا ہوں وہ ہیں کون تو میں نے تب ہی آپ کو سرچ کیا تو میں تب آپ کے جو سریز تھی جو خلافت کے موضوع پر آپ کی سریز تھی یا جو آپ نے عمر کے اوپر آپ نے ایک سریز بنائی وہ تقریبا میں نا مطلب کافی لمبی کسٹیں تھی وہ پھر میں سنتا رہا اس کے بعد پھر مجھے مولا نے مطلب اللہ کی طرف سے دائد ہوئی اور میں نے پوری زندگی ابھی علامہ صاحب ابھی میری فیقیشن یہ ہے کہ میرا دل بڑی سپیر سے دھڑک رہا ہے مجھے یقین یہاں رکھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں خدا آپ کو عزت ہے ہم ہمارے بھائی ہیں بھائی میں آپ کی طرح ایک گناہکار انسان ہوں آپ گناہکار نہیں میں گناہکار انسان ہوں جی میں نے اتنے کمنٹس میں نے کیا ہے اچھا ہی کسی نے کیا ہوں لیکن ابھی میں سرسری ابھی میں سٹڈی کر رہا تھا تو آپ کا نیچے نمبر آیا ہوا تھا تو میں نے کہا میں اس نمبر پر کال کر کے چیک تو کروں کہ یہ علامہ صاحب کا نمبر ہے تو بس اللہ بس مولا نے یہ تھی دل میں یہ چاہتی کہ آپ کے نا کیونکہ جس کی وجہ سے بندے کو ادائیت ملتی ہے نا مجھے پتا ہے نا کہ آپ کی میری زندگی میں آپ کے کتنی اہمیت ہے خدا آپ کو عزت پر لائی یا علی مدد یا علی مدد خدا حافظ میرے بھائی بہت مہربانی بہت پر میرے عزیزو آپ سے گزارش ہے میرے اپنے بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ شیعہ اگر ہیں تو ابھی کال نہ کریں مخالف ان کو کال کرنے دیں آپ نے ان کے مذہب پر اتنا حملہ کیا ہے اتنا نقد کیا ہے تو ان کو بات کرنے کا موقع دیں سلام علیکم بات کریں بھائی سلام علیکم علیکم السلام آگا میرا سوال ہے آپ سے کہ آیتیں استخلاف میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خلفہ کی شان ہوگی کہ وہ تقیہ نہیں کریں گے ڈریں گے نہیں ان کا خوف امن میں بدل جائے گا وہ آیت پڑھو آیت پڑھو اور وجہ استدلال بتاؤ آیت استخلاف بڑی مشہور ہے مجھے نہیں مجھے نہیں مجھے نہیں ملوم آیت آپ پڑھیں مجھے نہیں ملوم آپ کے دل میں کون سی آیت ہے اور اس آیت کا تفسیر کیا ہے مجھے نہیں ملوم آیت استخلاف مجھے نہیں ملوم آیت استخلاف آپ پڑھے نا یہ لفظ تو قرآن میں آیت استخلاف کی تو کوئی نہیں ہے آپ نے اس آیت کو نام دیا آیت استخلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم محفوات اللہ اللہزین آمانو ملکم وعملو صالحات لئے استخلافننہم فی الارض جے جے تو اسی آیت میں آیت میں آتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے نا اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے خلفاء کو غلیو مکننن لہم کہ ان کو زمین پہ مقنت دے گا طاقت دے گا جے جے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے خلیفے تے یا نہیں تے ہیں آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم ان کے ایک آپ مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خلیفے تے یا نہیں تے ہیں خلیفت اللہ تے یا نہیں تے ہیں شکت ہے بے شکت ہے بے شکت یہ آپ آپ جا کے بخاری میں دیکھ لو بخاری میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئیشہ سے کہا کہ اے آئیشہ اگر تیری قوم کی حداست اسلام نہ ہوتی حدیث الاحد بالاسلام نہیں ہوتے یعنی یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تو میں کعبہ کو خراب کر دیتا اور اس کے اس کے دنیا کو دوبارہ سے بناتا اور اس کے دو دروازے رکھتا دو دروازے رکھتا بلکل ہے سار ٹھیک گا نا تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پورے پورے مکہ فتح کیا ہے سب جزیرات العرب مسلمان ہوئے ہیں اس نے اپنے قوم سے بے تقیہ کیا ہے تقیہ کیا ہے اور کہا کہ میں ایک کام مثلے نہیں کرتا کہ یہ لو ان لوگوں کو اسے برداشت نہیں ہوتی عرب برداشت نہیں کریں گے کہ میں کیسے کھانے کعبہ کو میں خراب کر دوں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفت اللہ ہو کر تقیہ کر سکتے ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام بی خلیفت اللہ ہو کر تقیہ کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ صاحب سے بہت شکریہ بہت شکریہ نے کئی سالوں سے میرے سوال کا جواہ مل گیا مدے سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی مدد یا علی خدا آپ کو عزت بہت مہربانی بنا یا علی شکریہ آپ کے میرے باڑی میرے عزیز شیعہ ذرات فون نہ کریں باہی شیعہ ذرات فون نہ کریں مخالفین کو فون کرنے دیں